جس سے پرماتمہ کرتا کہتے ہیں ستگر کے دربار میں کمی کا ہے کینا انسا موجنی پاوتا تیری چوکچا کریما وہی بھگوان جو اللہ خوبر پہلے سے ہم سنتے آ رہے ہیں وہاں سے کرتے تھے درو کے ساتھ ایسا کیا پر لادگی رکشہ کی میرہ بھائی کی کی آج بھی وہی بھگوان ہے ایسے رکشہ کیا کرتا ہے وہ پرماتمہ کبیر پر بیش رہے ہیں تو ہم ابھی تک سادنہ ٹھیک نہ کرتے تھے اب کیا بتاتے ہیں پرٹھوی کی پردکشنا دے وات تو اس من کا لکھے نبی وات سرگا دی میں بیٹھے جائی چودہ بوان پلک پھر آئی انہ سادنہ کر کے صدیہ پرابط کر کے کہتے ہیں جو پوری پرٹھوی کی ایک تو تم مندر کی پردکشنا کرتے ہو کہتے ہیں ساری پرٹھوی کے پتھر ہیں گھچاروں طرف گھومیاو پاڑوں کے اور سرگ میں جا کے سدی سے جا بیٹھے اور چودہ بھون ایک پل میں گھومیاوے سدی سے سو تو من کے ہاتھ بکانا بہر بھائے ہیں سکر سوانا یہ دروازہ جیسے ہے کہتے ہیں وہ بھی اس کال کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور پھر وہ سکر گدے اور کتے کی یونیوں مجاتے ہیں ایسے ریسی میں ریسی کوٹ کوٹ تیرت جگدانا نہیں نہیں رے ہری نام سمانا اب کوٹ کوٹ تیرت یگ اور دان کہتے ہیں کیول یگ کرنے سے یعنی دان آدھی یگ کرنے ماتر سے ہون آدھی کرنے سے جیو چھٹکارا نہیں ہوتا اس کے یہ گلوکوس ہے اور پرماتما کا نام جو ہے وہ ٹیبلیٹ ہے وہ کیپسول ہے وہ انجیکشن رو کاٹنے کے وہ کیا بتاتے ہیں کوٹ کوٹ تیرت جگدانا نہیں نہیں رے ہری نام سمانا تیرت جگ 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 کرو پاوت نا جگ دیس کانسی کروت لیت ہے جاکٹا ویسی سے تیرت برت اور جوگ جگ آدم نام بنا سب کوڑ سموادم کہتے ہیں تیرت برت اور جو تم یگ کرتے ہو یوگ کرتے ہو یہ سب کوڑ سموادم یہ جھوٹھا سمواد واد ویواد جھوٹھا گیان ہے اور کرم کانڈ سے پاویں راجم جنم پور بلے بگڑے کاجم کرم کانڈ تپس شادی کرنے سے کہتے ہیں راج پرابت ہوتا ہے تم نے تا اپنے کرم پھوڑ دیے تپسے راج راج سے تیجم پاٹ پٹم برب ہو گے سے جم تپسے راج راج مدمانم جنم تیسرے سکر سوانم کرم کانڈ سرگا پروسا پھر گور کنڈ میں نرک نواسا گج ترنگ پال کی ارتھا نام بناسب داننم برتھا یدی ست نام نہیں ہے پورے سمت نہیں ہے دان تم کرتے ہو وہ بھی ورتھ ہے اب پناتمو اب یہ ایسا پرسنگ ہے کہ اس کو اگر وستار کرنا چاہیں تو دو دن اور لگن لگاتار لیکن ہم سورٹ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھائیں گے آنے والے سمیں میں اس کا رہ رہ کر آپ کو گیان کرتے رہیں کہتے ہیں گج ترنگ پال کی ارتھا نام بناسب داننم برتھا کہتے ہیں اگر ست بگتی ست منتر ست نام نہیں ہے تو آپ کے ولیے دان دھرم بندارے کرتے ہو یگ کرتے ہو ہون کرتے ہو اس ست دیرتھ ہے تن مندھن سنکلپ کردے ہی سو سادوہیں بگس نے ہی سنکلپ کیا سنگ گن ہوئی سنگ اکھنڈ بیج ہے سوئی کہتے ہیں دان پن کی کریں آسا جو ارپیسو پرسنیواسا اچھا روپی کریں جو دانا اپنا بردل جاوے بانا کہتے ہیں اچھا روپی دان کرا ہی سو سکسا گر جاتے نہ ہی بن اچھا دو دیتے ہیں سوئے دان کہاوے پھلوہ چینی تاسکا پھر امرہ پر جاوے اب بات وہیں آگئی ہے کہ ہم کیول ایک یگ کرتے ہیں جیسے دان یگ درو یگ جس کو کہتے ہیں اسے بندارے کروا دیئے کوئی شٹریکچر بنوا دیا کوئی گوھ سالہ درمسالہ بنوا دی کہتے ہیں جب تک پروپر وے آف ورسی پاپ کی نہیں ہوگی سب ہی منتر نہیں ہوں گے تو کیول یہ دان آپ کو ایک گلوکوز کا کام کرے گا اور دان بھی آپ کو اوسیٰ کرنا ہوگا کیونکہ آپ چوتھے یگ میں آگے آپ کے پن پورو کے بلکل نہیں رہے کیونکہ آپ پرماتما آپ ابھی بہت دکھی ہیں ان کی مدد نہیں ہو پا رہی وہ بھی دروپتی کی طرح چلاتے ہیں روتے ہیں بھگوان کو یاد کرتے ہیں لیکن بھگوان نہیں سن رہے اس لیے آپ جی کو ری چارج کرنا پڑے گا پورے دان بھی کرنے پڑیں گے پانچوں یگ کرنی پڑے گی تو ان پانچوں یگوں کا اور ساتھ میں ایک کہتے ہیں چھنٹ ملن کونچا لیے تجمایا ابیمانے جو جو قدم اگر کھے اوہے یگ سمان پرماتما کے دربار ماں پاتے ہو اور یہاں پر ایک بالک کی طرح آوے چاہے کوئی اوچھا دکاری ہے چاہے کوئی گریب ہے چاہے پیسے والا ہے یہاں ایک بالک کی طرح جیسے بچے سکول میں جاتے ہیں ان کو کہیں بٹھا دے کوئی دمکا دے کسی طرح کوئی دویس نہیں بنتا ان کے راگ نہیں بنتا تو اس درشتی کون سے آپ یہاں آتے ہو سنت کے درشن کے لئے تو آپ کا ایک قدم بھی یگ کے طل ہوتا ہے وہ بھی ایک یگ ہوتا ہے تو آپ جی کو اس لیے یہاں رہ رہ کر بلا جا رہا ہے دان کروا جا رہا ہے کہ آپ یگوں یگوں سے بلکل کھلی ہو لیے اور یہ جہاں جب ہم ست لوگ سے آئے تھے ہمارے یہ سب پن ہمارے ساتھ پوری طرح سنگریت تھے ہم سیچوریٹ تھے اب کتی ناسک راجیہ اس نے ہمارے ہی پنوں کو سرگ مرازہ بنا دیتا ہے دیوتا بنا دیتا ہے اپنا کام لیتا ہے جب ختم ہو جاتے پن تو گدھے کی یونی میں ٹھوک دیتا ہے تو ہم نے ست لوگ جانے کے لئے اتنا ہی سیچوریٹ اپنا ریچارج کر کے بھگتی کی سکتی کے بل سے ہم ست لوگ جائیں گے گیتا جی دی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک کے پرسن میں ارجن نے پوچھا ہے کہ بھگون وہ کم تتبرم جو آپ نے ساتھ میں دیئے کے گیتا جی کے انتیشنے سلوک میں جس تتبرم کے بارے مجانکاری دی ہے گیتا گینداتا یہ برم کہتا ہے آٹھ میں دیئے کے تیسرے سلوک میں اتر دیتا ہے کہ وہ پرم اکسر برم ہے گیتا جی دیئے نمبر پانچ کے پانچ سات میں اپنے ویسے میں کہتا ہے جو میری بھگتی کرتا ہے میرا عوم نام ہے آٹھ میں دیئے کے تیرم سلوک میں اس کی سادنہ کرنے والا مجھے پرابط ہوتا ہے اور اس پرم اکثر برم کی سادنہ کرنے والا اس کو پرابط ہوتا ہے اس کی سادنہ کرنے سے پھر بگتی کے بل سے یعنی جو سادنہ دی جاتی ہے اس پرم سنت کے دورہ تین نام کی اس بگتی کی کمائی کی سکتی سے وہ بھرکٹی کے اندر پہنچ گئے پھر اپنے یہ تھر ستان ست لوگ میں جا سکتا ہے تو آپ جی کو یہ اپنے آپ کو بگتی سے اسی طرح سیچوریٹ کرنا پڑے گا جو پہلے ہم ست لوگ سے آئے تھے اتنی بگتی سنگرہ کرنی پڑے گی اتنی طاقت بنانی پڑے گی تاکہ ہم یہاں سے پھل سپیڈ سے واپس داسکیں تو اس لیے آپ جی سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ نے پینٹر مت کریا کرو کسی گاسی رواد دے دیتے ہو کسی شرپا دے دیتے ہو یہ بڑھیا دیکھی پوتر ودو پیر دباؤ گی اور وہ انہوں کہے گی بیٹی تو پوتر ودو ہو پوتر وطی ہو پوتر پھڑی ہو دودھ دان آئی ہو اور چون نہیں دو رہے کوئی نے اوران بانٹتی پھر ہے وہ سارے نیوں بگاڑ دیا ہم نے اپنی ساری کرنی تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی سبکتی کا لاجے بیٹا تو بھی پمپ لے ٹائر سے ٹائر مواب رنتے کے لاب ہوگا بتا وہ خالی ہو جائے دو اس میں تھوڑی بہت ہوگی تا ہے دونوں کنڈم تو سب کوئی رام نام کا پمپ دے اپنی پھول ٹائر کرنی چلو ست لوک میں بولو ست گردی